بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم سات مئی اور پاکستان میں منگل کی صبح آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے آج جو رکھتے ہیں اس سے میں تھوڑا سا تکلیف میں بھی ہوں دل رنجیدہ بھی ہے پریشان بھی ہے اور حیران بھی ہوں جی ہاں وہ خبر ہے جو پاکستان کے جو قومی ادارہ ہے اور ان کا جو میڈیا کو ڈیل کرتا ہے ادارہ آئیس پی آر انہوں نے کچھ ٹکرز جاری کی ہیں اور وہ ٹکرز آفیشلی تو نہیں ظاہر ہے آنا آفیشلی جاری کیے ہیں اور وہ جاری کیے ہیں نو مئی کے حوالے سے نو مئی کو ایک سال ہونے والا ہے تو ایک سال کی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی انورسری کہہ لیں آپ نو مئی سانہے کی جو ایک سال کے سال مکمل ہونے پر جو بیانیاں برانا چاہتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ کہہ لیں یا جیسے موہید پیرزازہ صاحب نے کہا کہ وہ لیمو میں سے کتنا جوس نے چوڑنا ہے وہ کہہ لیں تو وہ جو ٹکرز جاری کیے ہیں انہوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے کیونکہ میں نے ایک سیاسی جماعت کو بھی جو ہے وہ ان کے میڈیا کو بھی ہینڈل کیا ہوا ہے حکومت کے اندر بھی ویسے بھی بعد میں بھی اور دیکھا ہوا بھی ہینڈل ہوتا ہوا میرے خیال میں تو کوئی سیاسی جماعت بھی ایسے ٹکرز جاری نہیں کرے گی قومی ادارہ تو چھوڑ دیں ایک سیاسی جماعت بھی ایسے ٹکرز جاری نہیں کرے گی جس سے تفرقہ ہو تو ان ٹکرز کو پڑھنا ایک ایک لفظ کا انیلیسز کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان ٹکرز کا مطلب یہ ہے کہ ان ٹکرز کی وجہ سے میرے خیال میں تو ایک قومی ادارہ جو ہے وہ پاکستان میں تفرقہ ڈال رہا ہے نہ کہ قوم کو کٹھا کر رہا ہے مجھے بہت تکلیف ہوئی ان ٹکرز کو دیکھ کر اور پڑھ کر اس لیے میں اس کا کمپلیٹ انیلیسز رکھتا ہوں اور پھر آخر کمپلیٹ پہلے آپ کو یہ ٹکرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت بھی یہ ٹکرز جاری نہ کرتی اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آئی ایس پی آر اس طرح کے ٹکرز نو مئی پر جاری کر رہی ہے جبکہ نو مئی کا بیانیہ پٹ چکا ہے تو آئیے ان ٹکرز کا پہلے نو مئی سے راہ راہ استحقام تک کا سفر یہ ٹائٹل ہے کہ نو مئی کا سانیہ ہوا اور اس کے بعد ہم نے راہ استحقام مین استحقام کا سفر پاکستان کا شروع ہوا ہے نو مئی پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جب ملک دشمنہ ناصر نے جی ہاں سب سے پہلے جو عام پاکستانی جو پچیس پاکستانی اس دن شہید ہوئے اور جو پاکستان کی بیٹیاں اور جو تیرہ ہزار پاکستانیوں کو جیلو میں ڈالا گیا پکڑ کے اور تیرہ ہزار سے بھی شاید زیادہ ہوئے یہ تو وہ لوگ ہیں جو نون ہیں اور اس کے ساتھ خواتین جو سینکڑوں کی تعداد میں جیلو میں رہی ابھی بھی خواتین جیلو میں ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی قومی پارٹی کے جو چیرمن ہے عمران خان جو فارمر پرائم منسٹر ہیں جنہیں ماسٹر مائنڈ اس کا کہا جاتا ہے ان کے بارے میں پاکستان کا آئی اس پی آر لکھ رہا ہے کہ جب ملک دشمن اناثر اچھا جی ملکی سالمیت اور استحکام پر کاری ضرب لگائی ملکی سالمیت ذرا انسینسٹیوٹی دیکھئے ذرا سیاسی مقاصد میں کہاں تک جانا دیکھئے کہ ملکی سلامتی اور استحکام دشمن دشمن اس غلط فہمی کا شکار ہو چکا تھا کہ شاید اس نے ملکی ترقی اور استحکام کو کھٹائی میں ڈال دیا ہے دشمن کون ہے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا حقیقتاً سانہہ نو مئی کے بعد پاکستانی عوام ایک نئے جوش اور ولولے سے پھر متحرک ہوئی اچھا اور اسے ملک دشمن اناثر کی بہت بھی پہچان ہو گئی پاکستانی عوام کو پہچان ہو گئی اور اس لیے انہوں نے آٹھ فروری کو دبا کر عمران کان کو بول ڈالا مطلب جھوٹ بولتے ہوئے بھی کوئی شرم آئے کسی کو تو میں کیا کہوں مطلب اتنا ہی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ہوا کیا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہوا اور عوام کے ساتھ کیا ہوا اور عوام نے رسپونڈ کیسے کیا مہین مو پر جھوٹ بول رہے ہیں مو پہ مکرے کا اور وہ کہتے ہیں کہ دریا کے دوسری طرف کھڑا بندہ کچھ بھی کہے آپ کو اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں حقیقتاً سانہہ نو مئی کے بعد یہ ہو گیا نو مئی کے اندوناک سانے پر نہ صرف جلاو گراو اور شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی بلکہ سوشل میڈیا کا بھی برپور منفی استعمال کیا گیا بار بار کہتو رہے ہیں اس کی ویڈیو فوٹیج لائیں جنہوں نے کیا ان کو سزائیں دیں لیکن ایویڈنس دے کر دنیا کا کوئی قانون بغیر ایویڈنس کے سزا دینے کی اجازت نہیں دیتا آپ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے کیونکہ کیمرے ٹوٹ گئے تھے آپ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرے میں نہیں ہوتی پانچ سال کے بچے کو بھی پتا ہے وہ پیچھے ڈی وی آر میں ہوتی ہے کیمرے ٹوٹے فوٹیج تو موجود ہے وہ آپ کیوں نہیں دیتے آگے کہتے سانے کے بعد ملک دشمن اناصر یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پاکستان اب کبھی ترقی اور استحقام کی طرف نہیں جائے گا اور جانب گامزن نہیں ہوگا مگر وہ یہ بھول چکے تھے کہ پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہے جب بلکل پاکستانی قوم بھی ایک عظیم قوم ہے پاکستانی فوج بھی ایک عظیم فوج ہے لیکن جس طریقے سے پاکستانی قوم کو اور پاکستان کی ادارے کو اس ٹائم استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے وہ مقاصد عظیم نہیں ہے باقی قوم اور فوج تو اس میں کوئی شک نہیں ایک عظیم ہے اس کے بعد ایک سال گزر جانے کے بعد ایک سال گزر جانے کے باوجود سانیہ نو مئی کے زخم آج بھی طرح تازہ ہے مگر دوسری جانب پاکستانی مخلص قیادت کے زیرے اثر واہ ماشاءاللہ اب آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی آپ کی یہ بات بھی مانیں کہ جو چور آپ نے بٹھائیں جنہوں نے گیارہ سو ارب لوٹا جنہوں نے کہا کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں جنہوں نے کلبری فاؤنٹ دیا جنہوں نے کہا حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کے آپ نے کہا بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازش کی مہمو گیٹ ہو یا اس کے بعد کے سارے معاملات ہوں آپ آج انہیں کہہ رہے ہیں مخلص قیادت ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ مخلص قیادت کے زیرے اثر کے زیرے سایہ دنیا میں نام روشن کرنے کے لیے دن رات کوشش ہیں دیکھ رہے ہیں شہباز شریف جس طریقے سے دنیا میں نام روشن کر رہے ہیں پھر کہا کہ حکومتی اور عسکری کوششوں سے سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن سینٹر کا قیام ہو سینٹر جتنے مرضی بنا لے جانا میں یہاں بورڈ لگا دیتا ہوں کہ یہ سینٹر بنا دیا اصل تو آپ نے کام کیا کیا اس سینٹر میں وہ ہوتا ہے جس سے ملک میں زراعت مادنیات قدرتی وسائل اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کو نئی جہد ملی کونسی سر with all due respect وہ جہد جو کسانوں سے چوبیس اکڑ ابھی مزفرگاڑ میں زمین چین لی ہے وہ جہد جو لوگوں کو ملٹری فارمز یا پتہ نہیں کس کے تحت جو ہزاروں اکڑ زمینے دی جا رہی ہیں جن کا زراعت سے کوئی لیے نہ دی رہا نہیں کونسی جہد انفرمیشن ٹیکنالوجی تو آپ نے ٹویٹر بند کر رکھا ہے پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے انٹرنیٹ بند رہتا ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ نہیں ہے کونسی انفرمیشن ٹیکنالوجی کو نئی جہد ملی ہے یہ تو بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے سر ایسا ای ایف سی تین سال میں سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے یہ متوقع ہے تو سر ہمیں پچھلے پچھتر چھتر سال سے سارے ہی متوقع بتا رہے ہیں واقعیسان نازک موڑ میں موڑی نہیں موڑ رہے ہم ہم ایسے ٹیڑے ہوئے ہیں موٹر سائیکل پر جیسے ہوئے ہوتے ہیں موڑی موڑ رہے ہیں ماری کمر ٹیڑی ہوگی موڑ موڑتے موڑتے اور یہی بتایا جاتا آگے متوقع آیا کوئی نہیں وہ یہی بتاتے ہوئے پرویز مشرف نکل گئے یہی بتاتے ہوئے باجوا صاحب نکل گئے اب یہی بات آپ بتا رہے ہیں سر یہ کب ہونا ہے یہ سو ارب ڈالر آپ نے تو پچیس ارب ڈالر کا تھا پچیس ڈالر تو ابھی تک سر آئے نہیں اچھا جی ایسا ای ایف سی سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے ایک ایسا ای ایف سی کی تین سال میں اور دوزار پینتیس تک ایک ٹریلین ڈالر کی جی ڈی پی کا اضافہ متوقع ہے یہ کبھی نہیں ہونا جو ہم جو 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 چیزیں کر رہے ہیں جو ہماری حرکتیں ہیں وہ تو موجودہ جی ڈی پی بھی نہیں رہنی پاک چین دوستی مزید گہری ہوئی اس پر میں بات نہیں بات نہیں کروں گا نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے ہم کسی صورت بھی ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے اس کو میں غلط اور صحیح بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ نیشنل انٹرسٹ ہے گرین انیشیٹیو پروگرام کے تحت ذراتی شعبے میں انقلاب انقلابی تبدیلیاں متعارف کروائے گی میں نے ابھی بتا دیا کسانوں کا آپ نے جو حال کیا کسان رول گیا ہے اس کی گندم آپ نہیں خرید رہے تین سو ارب آپ اپنے موں سے کہہ رہے ہیں آپ کے چیلے چپٹے اپنے موں سے کہہ رہے ہیں تین سو ارب کھایا گیا کہہ رہے ہیں موسر نکوی نے کھایا جو کہ آپ کا ایجنٹ ہے اور آپ کا نوائندہ ہے حکومت میں بیٹھا ہوا نگران حکومت آپ کی تھی یہ اپیڈی ایم لائی ہوئی آپ کی تھی کسان کے پہلے ڈھائی سو ارب خاد والے کھا گئے جس میں بھی اکاون پرسنٹ شیئر جو ہے فوجی فٹلائزر اور دوسری کمپنیز کا ہے اس کے ساتھ آپ کا تین سو ارب کا گندم کا سکینڈل ہو گیا کسان رول گیا اس کی زمین اس کی کوئی گندم نہیں خرید رہا وہ گھٹے میں چلا گیا وہ آج سڑکوں کے اوپر ہے ایک دانہ گندم کا نہیں خریدا گیا زمین ان سے چھینی جا رہی اور آپ کہیں شعبے میں انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں پاکستانی معاشیت کو مستقم کرنے کی مد میں ڈالر مافیا سمگلنگ زخیران دوزوں بجلی چوروں منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کریک ڈاؤن کیے گئے سر چھوٹی سی بات آپ دیکھ لیجئے بزنس ریکارڈر کی خبر دیکھ لیجئے پچھلے دنوں ہم نے بلوچستان کے اندر چھتر فیصد سیونٹی سکس پرسنٹ اضافہ ہوا ہے سمگلنگ کے اندر آپ کے حکامات کے باوجود آپ نے کراچی میں پاکستانی بزنس مینوں کو بتایا تھا کامران خان صاحب نے ریپورٹ کیا تھا اس کے باوجود جو پاکستان کی آئل کمپنیز ہیں انہوں نے خط لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو آئل ہے جو تیل کی پروڈکس ہیں ایران سے وہ بڑھ گئی ہیں پندرہ فیصد اضافہ ہوا ہے یہ تیل کی آزاد کمپنیز جو پرائیوٹ کمپنیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں سر اس کے ساتھ ساتھ اخباریں لکھ رہی ہیں کہ چھتر فیصد بڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ سر جو چار اپریل کو حکومت کی بنائی گئی اپنی کمیٹی نے ایک ریپورٹ جمع کروای ہے حکومت کو ریپورٹڈلی اس میں بھی بتایا گیا کہ چھتر فیصد سماغلنگ بڑی ہے اس میں لوگوں کے نام بھی دیئے گئے ہیں جو اس میں انوالو ہے آپ یہاں کہہ رہے ہیں کم ہو گئی ہے یہ سر غلط بیانی ہے یہ جو بھی لکھ رہا یہ ٹکرز جھوٹ لکھ رہا ہے پچھلے ایک سال کے عرصے کے دوران سٹاک ایکسچینج ملکی سطح کی بلند ترین حدوں کو چھو گیا ہے میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا سر یہ جو ایکانومی کے دوسرے اشاریہ بتایا جا رہے ہیں اسی طریقے سے یہ اشاریہ بھی بتایا جا رہا ہے اچھا جی آگے آرمی چیف کا آرمی چیف نے ملکی ترقی کا بیڑا اٹھاتے سر یہ آئین کے کس آرٹیکل نے ان کو یہ بیڑا اٹھانے کو کہا ہے آرمی چیف کا کام ملکی ترقی نہیں سر ملکی دفاع کے ساتھ ہے آرمی چیف کا کام سر بلکل ہمارے وہ آرمی چیف ہیں محترم ہیں انہوں نے پاکستان کا دفاع کر رہا ہے وہ افواج کے سربراہ ہیں وہ ملکی ترقی کا بیڑا اگر وہ یہ بیڑا اٹھائیں گے تو دفاع کا بیڑا کون اٹھائے گا حضرت مولا علی کے پاس میں نے یہ سن رکھا ہے کہ یہ کپیسٹی اللہ میہ نے دی تھی کہ وہ ایک وقت میں بہت سارے کام کر سکتے تھے باقی جتنے میں انسانوں کو جانتا ہوں وہ ایک کام میں اگر ایک کام کریں ایک وقت میں تو دوسرے کام میں کوئی نہ کوئی الجاؤ کوئی نہ کوئی اس میں تبدیلی آتی ہے ان کی پرفارمنس میں کم ہی آتی ہے ملٹائی ٹاسکنگ انسان کرتے ہیں لیکن جو ان کا مین ٹاسک ہوتا ہے پھر اس کے اندر کسی نہ کسی کی طرح کی کتا ہی ہوتی ہے تو سر آپ کا کام یہ ہے آپ کا کام افواجے پاکستان کو لیڈ کرنا ہے پاکستان کے دفاع کہ آپ چیف آف آرمی سٹاف ہیں آپ نے وہ کرنا ہے سر ملکی ترقی کا کام جو پولٹیکل لوگ ہیں ان پر چھوڑ دیجئے وہ ان کا کام ہے لیکن کیونکہ پولٹیکل لوگ ہی ہم خود لائے ہوئے ہیں تو ان پر کیسے چھوڑ دیں تو امریکہ چین ازبکستان متدارب امارات ایران سعودی عرب کے قلیدی دورے کرتے ہوئے بڑی تعداد میں غیر ملکی سفارتکاری کو پاکستان لانے میں قلیدی کردار ادا کیا یہ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے جی اب قلیدی کردار ہم نے کیا ادا کیا امریکہ میں آپ نے دورہ کیا سر اس دورے کے بعد چائنہ کی اور بیلارس کی کمپنیز جنہوں نے جنہوں نے پتہ نہیں مزائل پروگرام میں کو ہمیں ہیلپ کی ہے کہ نہیں ہمیں چاہیے بھی ان سے ہیلپ کے نہیں میرا تو نہیں خیال کی ہوگی انہوں نے ہیلپ لیکن ان کمپنیوں کو امریکہ نے ٹھوک دیا ان کو انہوں نے بلیک لسٹ کر دیا ان کے اساسے منجمت کر لیے ان کے لوگوں پر پابندی لگا دی کہ وہ امریکہ کا سفر نہیں کر سکتے یہ سر امریکہ کے دورے کے بعد یہ ہمیں کامیابی ملی ہے اور دوروں کے اوپر بھی بات رکھ سکتے ہیں لیکن بہرحال یہاں پر تو یہ کامیابی نظر آ رہی ہے اچھا اگلی باتیں کیونکہ دہشت گردی کے بارے میں ہیں اور اس میں ہماری فوج کا بہت اچھا کام ہے اور ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں اس میں اور جو ہمارے بھائی ہیں اس لیے میں دونوں چیزوں کے اوپر تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ ہماری فوج ہے یہ شہید ہمارے ہیں میں کسی غلطی سے بھی اپنے شہیدوں کی شان میں گستاکی نہیں کر سکتا اپنی فوج کی شان میں جب وہ دہشت گردوں سے لڑتی ہے گستاکی نہیں کر سکتا اسے دونوں پوائنٹس کے اوپر میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا دونوں پوائنٹ میں آپ جو کہہ رہے ہیں ہم نے مان لیا درست مان لیا اور بالکل اس کا احترام کرتے ہیں آگے آپ نے کہا کہ دوسری جانب سوشل میڈیا کے ذریعے منفی پروپیگنڈا سازی کا بھی مو توڑ جواب دیا جس کی واضح مثال یہ سب سے امپورٹنٹ لائن ہے یہ اس سارے بیانیے میں سب سے امپورٹنٹ لائن ہے آپ نے کہا کہ مو توڑ جواب دیا جس کی واضح مثال حالیہ انتخابات میں ملک دشمن اناثر کی شکست سے ہے سار اگر اس ایک لائن کو لے لے یہ جو آپ نے ایک لائن کہی ہے اس لائن کو اٹھا لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پورے کے پورے ٹکرز جالی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منفی پروپیگنڈا جو سوشل میڈیا کہا تھا اس کو آٹھ فروری کو شکست دے دی اور نون لیگ کو اور ان کو جتا دی یہ جو فارم فورٹی سیون عوام کو تو پتہ چل گیا کہ عوام نے تو عمران خان کو ٹو تھرڈ مجورٹی دی اور ایک سو سی سیٹیں جتائیں تو پھر آپ کا مطلب یہ ہوا کہ جو منفی پروپیگنڈا آپ کر رہے تھے اصل بات تو یہ ہوئی نو مئی کا اس کو عوام نے شکست دے دی اور ووٹ اس کو دیا جس کو وہ درست سمجھتے تھے کیونکہ آپ خود یہ میار متعین کر رہے ہیں جو اصل میں بھی یہی میار ہے کہ جس کو عوام الیکشن میں ووٹ دیتی ہے میں نہیں کہہ رہا اس وقت آپ کہہ رہے ہیں اور آئین بھی یہی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آئین بھی یہی میار متعین کرتا ہے میار بھی اصل میں یہی ہے کہ جس کو عوام ووٹ دیتی ہے وہی اصل حق دار ہوتا ہے وہی اصل شخصیت ہوتی ہے تو آپ نے بھی اب کہہ دیا کہ عوام نے ووٹ دیا لیکن آپ اس کی انٹرپیٹیشن غلط کر رہے ہیں عوام نے ووٹ عمران خان کو دیا تو جب عوام نے ووٹ عمران خان کو دیا شکست کس کو دی آپ کو اور آپ کے ہواریوں کو تو اس کا مطلب منفی پروپیگنڈا آپ کر رہے تھے تو یہ بات بھی یہ اصل میں یہی فکرہ پورے کے پورے اس معاملے کو گرا دیتا ہے ملکی خوشالی کی جانب بڑھتے قدم اس بات کی اکاسی کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہو کر پاکستان کے لیے کام کریں تو وہ دن دور نہیں جب دنیا میں ہم اپنا نمائی مقام حاصل کر لیں گے اس لائن میں بھی بہت بڑی بات ہے سر یہ بالکل درست بات ہے اگر ہم ایسا کریں تو ایسا ہم کب کر سکتے ہیں جب آئینیں پاکستان پر چلیں جب آئین کو مقدم رکھیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں ہم تو آئین کے خلاف جا رہے ہیں اور آپ کی یہ جو ٹکر ہیں یہ ہم سب ایک ہو کر والے ہیں اس میں آپ نے لکھا ملکی خوشالی کی جانب بڑھتے قدم اس بات کی اکاسی کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہو کر پاکستان کے لیے کام کریں یہ ہم سب ایک ہو رہے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف جو اسٹم نوے فیصد عوام کو ریپریزنٹ کرتی ہے آپ ان کو ملک دشمن اور ملکی سلامتی پر حملہ کرنے والے اناثر کہہ کر آپ مخاطب کر رہے ہیں اپنے ٹکرز میں یہ آپ ملک کو ایک کر رہے ہیں یا تفرقہ ڈال رہے ہیں یہ رائٹ ڈائریکشن نہیں ہے اس ادارے پر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے ہمیں فخر ہے ہم وہ والی برگیڈ نہیں ہیں جو اپنی فوج پر ہر صورت تنقید کرنا چاہتی ہے جیسے کہ آپ کو بہت سارے لوگوں کا سامنا ہے جو فوج پر ہر طرح سے تنقید کرنا چاہتے ہم وہ نہیں کرنا چاہتے ہم آپ کے سیاسی جو ازائم ہیں صرف اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں ہم آپ کے غیر آئینی کاموں کے اوپر صرف تنقید کرتے ہیں یہ ادارہ ہمیں بڑا مقدم ہے یہ کام نہ کیجئے اس ادارے کے پلیٹ فارمز کو ان کاموں کے لیے برائے مہربانی استعمال نہ کیجئے اس طریقے سے اتنی سنگین الفاظ کے اندر آپ اپنے ہم وطنوں کے بارے میں ایسے جذبات اگر آپ رکھیں گے تو اس سے تفرقہ پڑے گا پاکستان ایک نہیں ہوگا ابھی بھی موقع ہے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے ابھی بھی اگر ہم نے پاکستان میں آگے بڑھنا ہے تو اس کا موقع ایک ہی اس کا طریقہ ایک ہی ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایک ہوں اور آئین کی اوپر ایک ہوں مطلب اگر ہم آئین کا احترام کریں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو بھی کرنا پڑے گا ہمیں بھی اچھا جی اب اگلی خبر اس میں شامل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک کا بہترین فیصلہ دیا اور فیصلہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ پرویز علائی صاحب کے گھر کو سب جل قرار دے دیا جائے عدالت نے کہا کہ ان کی پرویز علائی صاحب کی بیگم جو تھی انہوں نے عدالت میں یہ صدا کی تھی جسٹس عرباب طاہر صاحب نے یہ فیصلہ دیا اور اچھا فیصلہ دیا انہوں نے کہا کہ ان کی عمر دیکھئے غالباً سیونٹی ایٹھیئر ان کی ایج ہے اور انہوں نے کہا کہ اس عمر میں ان کی بیماریاں دیکھئے ایک طرف یہ جاج صاحب نے نہیں کہا یہ میں کہہ رہا ہوں ایک طرف بشا بی بی کو آپ نے ہاؤس ارسٹ اپنی مرضی سے کیا ہوا ہے جو اڈیالا جیل منتقل ہو رہی ہیں اور آپ وہاں پر جالی جھوٹے بہانے بناتے اور دوسری طرف ایک اتنے علیل شخص کو آپ جیل میں رکھنا چاہ رہے ہیں تو عدالت نے اب یہ حکامات دیئے کہ پندرہ دن کے اندر اندر انہیں ہر صورت جو ہے وہ شفٹ کیا جائے ان کے گھر اور اس کو سب جیل قرار دیا جائے اور انہیں علاج معالجے کی مناسب جو ہے وہ سچویشن پروائیڈ کی جائے وہاں پر یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہترین میں یہ کہوں گا development ہے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں پنجاب حکومت اور محسن نکوی آمنے سامنے ہیں اور پنجاب حکومت اور محسن نکوی اس لیے آمنے سامنے ہیں کہ باجی مریم ایک ڈی پیو تبدیل کرنے میں ناکام ہے ابھی تک ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ باجی مریم ابھی تک ایک ڈی پیو نہیں بدل سکیں ایک پولیس کا ڈی پیو بدلنا چاہتی ہیں اور محسن نکوی صاحب وہ بدلانہ نہیں دینا چاہتے تو بس پھر کام فسا ہوا اور باجی مریم ابھی تک ناکام ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے تھے پہلے بتایا تھا آپ کو جب پھڑا پڑا تھا شہباز شریف اور مریم ایک طرف ہو گئے تھے اور محسن نکوی ایک طرف ہو گئے تھے آئی جی اسلامباد کے اوپر ہے جب وہ ناصر اکبر ناصر کو انہوں نے ہٹایا تھا اور ناصر رزوی صاحب کو انہوں نے لگایا تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اکبر ناصر ظاہر ہے رانہ سناولہ اور شہباز شریف کی چوائس تھے محسن نکوی نے انہیں ہٹا دیا ان کی جگہ پر ناصر صاحب کو وہ لے آئے رزوی صاحب کو شہباز شریف اور مریم صاحبہ دونوں نے روکنے کی کوشش کی انہیں لیکن نہیں روک سکے اور ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا سب کچھ ہونے سے کئی ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ اس میں جیت جو ہے وہ محسن نکوی صاحب کی ہوگی کیونکہ چودی نظام دین کے جتنے قریب وہ ہیں اتنی ابھی مریم صاحبہ اور شہباز شریف نہیں ہیں اچھا جی صلاح کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ سانہہ پانچ میں ہی ہوا خاریاں میں آپ کو ہم نے رپورٹ کیا جب پولیس کے دو ملازموں نے نازیبہ جنسی طور پر احساس آل کیا ایک خواجہ سراہ کا اور اس کے بعد خواجہ سراہ تھانے پہنچے انہوں نے منت سماجت کی کہ ہماری ایف آئی آر درج کریں اس کو مارا پیٹا بھی خواجہ سراہ کو اس سے پیسے بھی چھینے تھے موبائل بھی چھینہ تھا انہوں نے کہا کہ ہماری ایف آئی آر درج کریں پولیس نے انکار کیا اور پھر خواجہ سراہوں نے کٹھے ہو کر دھوا بولا تھانے پر اور پھر ان کی ٹویننگ کی اور فل سروس کی جیسے بہاول نگر میں ہوا تھا تقریباً اس سے ملتا جلتا کام وہاں بڑے بھائی آئے تھے یہاں چھوٹے بھائی اور چھوٹی بہنیں آئے تھے اس کے بعد پولیس نے مافی مانگی سلح نامہ کیا ویڈیو کے اوپر جاری کیے کہ یہ معمولی واقعہ تھا اور سب کوئی ٹھیک ہو گیا اور پھر وہی کمینگی کی کہ سلح کے باوجود ان تمام خواجہ سراہوں کے خلاف اب ایف آئی آر درج کر دی ہے ان کو گرفتار بھی غالبن کر لیا گیا ہے اور ان کو تھانے بر حملہ اور توڑ پوڑ اور اب چودی نظام دین صاحب نے کہا کہ واجہ سراہوں کے پیچھے پڑ گئی ہے اللہ ہی خیر کرے معاملہ جب یہاں تک آ گیا تو میرے خیال ان سلح ہی کر لیے تو یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے یہ آپ کو اس کی ڈیویلپمنٹ بتائیں گے لیکن یہ بہت بڑا سانہہ ہے سانہہ میں اسے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود سوچئے کہ اگر ہماری جو پولیس ہے اس کو جس برے طریقے سے استعمال کیا گیا پاکستان کے اندر اور جس بروٹل طریقے سے اس سے لوگوں کی چادر چار دیواری کی پامالی کروائی گئی اب ان کا ہاتھ کھل گیا ہے اب بڑا مشکل ہے ان کو رسٹرین کا مزارہ ان کے لیے بھی کرنا کیونکہ آپ نے ان سے اتنے گندے کام کروالی ہیں اب وہ کسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں یہاں تک کہ معاملہ خواجہ سراہ جو کہ ایک پسا ہوا طبقہ ہے میں ان کے ساتھ نہ ان کو میں بار بار کہہ رہا ہوں نہ ہم ان کو برابر کی عزت دیتے ہیں معذرت کے ساتھ دینی چاہیے ان کا حق ہے نہ ہم انہیں برابر کے شہری مانتے ہیں نہ انہیں ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں نہ ہم انہیں نوکریاں دے رہے ہیں نہ ان کی سربراہی کر رہے ہیں نہ ریاست ان کو اپنا سمجھتی ہے کسی بھی طور پر باتوں کی حد تک شاید کہتی ہو لیکن اصل میں نہیں اور نہ ہی معاشرہ ریاست چھوڑ دیں معاشرہ بھی ہمارے لئے شرمندگی کا مقام ہے جو ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور آن ٹاپ آف ڈیٹ پولیس والوں نے یہ کیا اور اب آپ انہیں ایف آئی آرز دے کر انہیں گرفتار کر لیں یہ ڈوب مرنے کا ہمارے لئے مقام ہے لیکن ہم نے مرنا نہیں ہے وے بلے آسی مرنا نہ ہی گوھر پہ آ کوئی ہور یہ قبر میں کوئی اور پڑا ہوا ہے ہم نے تو نہیں جانا کبھی بھی بلے شاہ یہ بتا گئے تھے تو ہمارا میرا خیل وہی حال ہے اور ہم اسی کے اوپر چلنا چاہ رہے ہیں اچھا جی عساق ڈار صاحب نے نئی کارنامہ انجام دیا ہے عساق ڈار صاحب موجودہ وزیرے جو خزانہ ہے اس کو فیل کرنا چاہتے ہیں اور بار بار وزارت خزانہ کے اندر انگلیاں دیتے ہیں آپ کو ہم نے بتایا ہے تو عساق ڈار صاحب نے اب ایک فورن آفس کے اڈیشنل سیکرٹری کو پرائیوٹائزیشن کمیشن کا جو سیکرٹری لگا دیا ہے اور مقصد ان کا یہ ہے کہ کیونکہ وہ فورن آفس سے گئے ہیں ان کو فورن آفس سے بھیجا ہے اور فورن آفس ہی ان کی اصل پلیس آف سرویس ہے اب جو پرائیوٹائزیشن کمیشن ہے وہ ظاہر ہے رپورٹ کس کو کرے گا پھر سیکرٹری جب وہاں اپنا لگا دیا عساق ڈار کو تو عساق ڈار صاحب وزارت خزانہ کے ہر کام میں انگلی دینے اور اورنگزیب صاحب کو وہ کام کرنے نہیں دینا چاہتے اور ہم نے اورنگزیب صاحب کو پہلے دن بتایا تھا کہ آپ بالکل قابل ہوں گے لیکن یہ جو موجودہ چودی نظام دین کا اور ان سارے جوکرز کا سیٹ اپ ہے یہ اخلاقی میار پر پورا نہیں اترتا انہوں نے پاکستان کے اندر اخلاقیات کی انسانی حقوق کی پامالی کی ہے ان کے اندر نہ کوئی انٹیگریٹی اور جو ایتھیکل مورل کامپس ہے وہ نہیں ہے تو آپ کتنے بھی قابل ہوں اس میں سے آپ فیل ہو کر اور بیزت ہو کر معذرت کے ساتھ نکلیں گے اس پر کام جاری ہے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے آپ کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے اور آپ ایک دن خود چھوڑ کے جائیں گے یہ پوزیشن شاید ٹائم پورا کرنے کے بعد بعد میں انٹرویو میں کہیں کہ ہاں مجھے نہیں لینی چاہیے تھی لیکن آپ مانیں گے ضرور ایک دن کی یہ سب کچھ کیا ہوا ہے اچھا جی وفاقی دارالحکومت ظلہ انتظامیہ نے سولہ روپے روٹی کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا ہے عدالت نے سماعت نپٹا دی وہ جو روٹی سستی کرنے کا سارے کا سارا پورے کا پورا ایک ناٹک ہے پنجاب کے اندر چل رہا اور وفاق میں بھی اور وہ عدالت میں چلے گئے تھے نان بھائیوں نے کہا ہم سولہ کی نہیں چودہ کی کر دیں گے یہ ذرا آج ہے ہمارے سامنے ہمیں گیس کتنے کی دیتے ہیں بجلی کتنے کی دیتے ہیں آٹا کتنے کی دیتے ہیں ہمیں روٹی کتنے کی پڑتی آپ ذرا ایک تندور ایک دن کے لیے چلائیں اور اس پر ہمیں بتا دیں کہ ہم سولہ روپے کی کیسے بیچیں تو جب عدالت کے اندر جواب نہیں دے سکے تو چپ کر کے وہ نوٹیفکیشن واپس لے لیا اور کہا کہ بھلے کسان کی تباہی کر دی ایک طرف کسان کو تین سو عرب کا گندم امپورٹ کر کے تین سو سے پانچ سو عرب کا ٹیکہ لگا دیا دھائی سو عرب خاد میں فراڈ کر کے ان کی جیبوں سے نکال لیا اب تین ہزار عرب کی ان کی گندم ہے جو میرا خیال ہے کہ دس عرب ایک ہزار عرب وہاں پر بھی نقصان ہوگا کسان کا یا اس سے شاید زیادہ ہو تو یہ جو کسان کو اور ملکی معیشت کو ٹیکہ لگا دیا وہ الگ روٹی پھر بھی مہنگی ہے مین آٹا پھر بھی مہنگا ہی رہنا ہے چار دن اگر سستہ بھی ہوا تو آپ دیکھ لیجئے وہی کسان کی جیب سے ہیں اچھا جی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات